این اے پچھتہ پچھتہ دس کاوے زبنی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری اب تک کے نتائج میں مسلم لیگ نون کی امیدوار کو برطری حاصل تحریک انصاف کے علی اسجد دوسرے نمبر پر گرمی کی وجہ سے دوپہر میں پولنگ کامل سستروی کا شکار رہا سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کے باعث ماحول پرام رہا بول نیوز کی خصوصی نشریات دستان میں پولنگ کے دوران مختلف علاقوں میں کشید گئی گورنمنٹ کالج پولنگ سیشن پر نونی گوہ تحریک انصاف کے ایک آت کو نام نے سامنے بارہ مسلم لیگی امیدوار نواشین افتخانے ساتھ پولنگ سیشن پر جالی بورکاست کرنے کی تحریری شکایت کر دی دس کا زمینی الیکشن میں زابط اخلاق کی خلاف پرزی ڈریسٹرک مانیٹرنگ آفیسر سیالکوٹ نے چودری سلیم اور پردوس آشکاوان کو شوکاوز نوٹیس جاری گر دیا کاف لیگ کے رہنما چودری سلیم اور پردوس آشکاوان کو دو دن میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دونوں رہنماوں نے نو اپریل کو حلقے میں ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا عمران خان مافیا سے دہی پاکستان سے لڑ رہے ہیں نالائک مافیا ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا احسن اقبال کی تنقید کہا ملکہ پہیا چلنے کے بجائے ریبرز پر چل رہا ہے لانگ مارچ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملت بھی کرنا پڑا مریم آرنگ زیب کہتی ہے پاکستان میں جس جگہ بھی شفاف الیکشن ہوگا ووٹ نواز شریف کا ہی نکلے گا جہانگیر ترین اور علی ترین کی دو عدالتوں میں کافلے کے ہمراہ پیشی تین مختلف اقدمات میں یا بوری زمانتوں میں توسی میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین نے الزام لگایا کہ ان کے خلاف کسی کے کہنے پر تحقیقات کی جارہی ہیں انکوائری ضرور کی جائے لیکن کسی ایک فون کال پر نہیں نون لیگ سے رابطوں کی تردید کہا کسی جماعت سے کوئی رابطہ نہیں پیشی پر آٹھ ایم این ایز اور سترہ ایم پی ایز ہمراں گئے جہانگیر ترین کو کوئی تشویش ہے تو وزیراعظم سے ملاقات کریں وہ خندہ پہشانی سے ان کی ہر بات سنیں گے شاہ محمد قریشی کا مشورہ کہا سترہ شوگر میلز کو نوٹس ملے ان میں سے صرف ایک جہانگیر ترین کی ہے وزیراعظم آباز غلام سرور کہتے ہیں پنجاب میں کوئی پاورڈ بلوک نہیں بنے گا پی ٹی آئی آج جس پوزیشن پر ہے اس میں ترین کا کردار ہے تحریک انصاف کے ہم قیال ارکان پارلیمنٹ کا وزیراعظم سے ملاقات کے لیے درخواست کرنے کا فیصلہ تھی ارکان پارلیمنٹ وزراء مشیروں کے دستخط سے درخواستعیات راجہ ریاض نے تصدیق کر دی کہا وزیراعظم کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم کو بلیک میل نہیں کر رہے سازشیوں کو بے نکاب کرنا چاہتے ہیں حکومت کا کرونا پابندیاں تیرہ اپریل تک بڑھانے کا فیصلہ ان سی او سی جلاس میں موجودہ پابندیوں پر عمل درامت کے طریقہ کار پر غور مزید بحث اور فیصلوں پر تبادلے خیال کے لیے جلاس بارہ اپریل کو ہوگا کرونا سے مزید ایک سو تین امواد پانچ ہزار ساتھ نئے کیسی زیپورٹ پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکور میں نوکتلے فورسز کی پاسنگ آؤٹ پارید شاندار مارچ پاسٹ اور فارمیشنز بنائی جیرمن جوائنٹ چیٹس آف سٹاف کمیٹی جونرل ندیم رسا مہمانے خصوصی تھے ری لنکا، ایراک، مالدیب، نیپال کے ایک ایڈیٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل احزاس شمشیر اکیڈمی سینیر اندر افسر عبدالستامد نے حاصل کی